بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز 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 اب نئی کمپنی کا سیٹ اپ کرتے ہیں پیچ ٹری میں تو اب آپ دو سینریو اس کا سامنا کر رہے ہوں گے ایک سینریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل نیولی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کا پہلے سے کوئی اکاؤنٹنگ ریکارڈ مینٹین نہیں آپ کے پاس کسی لیجر میں کوئی بیلنس موجود نہیں ہے اور آپ شروع سے ہی اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو پیچ ٹری اکاؤنٹنگ سوفیر کے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں دوسرا سینریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آلریڈی کسی اور اکاؤنٹنگ سوفیر میں اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو مینٹین کر رہے تھے لیکن اس اکاؤنٹنگ سوفیر سے آپ اپنے دیٹا کو امپورٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کمپیٹیبل نہیں تھا وہ کسٹم میٹ سوفیر تھا آپ نے کسی کمپنی سے بنوایا اس نے آپ کو وی بی میں بنا کے دے دیا اور وہ امپورٹ نہیں ہو پا رہا اور اس صورت میں آپ کے پاس بہت سے لیجرز اکاؤنٹس موجود ہوں گے جن کا کچھ نہ کچھ بیلنس موجود ہوگا اسے بھی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہوگا پیچ ٹری کے اندر یا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے مینول انداز میں کاغذ پیپے پیپر بیسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اور اب آپ اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں پیچ ٹری میں اس صورت میں بھی آپ کے پاس اکاؤنٹس کے بیلنسز موجود ہوں گے تو میں دونوں سینریوز کو ایکسپلین کرتا ہوں فرسٹلی میں ازیوم کرتا ہوں کہ ہماری کمپنی بلکل نیو ہے اور ہم شروع سے ہی پیچ ٹری پر اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہیں اور اپنے نیکسٹ ویڈیو میں میں ایک ڈمی کمپنی بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے پاس اگر پہلے سے کچھ بیلنسز موجود ہوں تو آپ انہیں کس طرح سے شفٹ کر سکتے ہیں اپنے پیچ ٹری اکاؤنٹس سوفٹرے کے اندر تو ہم مزیوم کر رہے ہیں کہ ہماری کمپنی بلکل برینڈ نیو ہے اور ہم شروع سے پہلے سے پری پلینڈ ہے کہ ہم نے پیچ ٹری میں اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے تو اب ہمیں کچھ اکاؤنٹس فوری طور پر create کرنے ہیں چاہے ہمارے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے کسی اکاؤنٹ کا پر سٹل we need some اکاؤنٹس یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو آگے دوسرے اکاؤنٹس کے basis بنیں گے بنیاد بنیں گے ان کے بینا ہم آگے چل نہیں پائیں گے تو ہم لسٹ میں جاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس کے option پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کچھ اکاؤنٹس create کرتا ہوں اس میں جو اکاؤنٹس ہے پہلا اکاؤنٹ میں cash کا create کرتا ہوں اکاؤنٹ id میں اسے دیتا ہوں 1000 جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ assets کو ہم جو category allocate کریں گے وہ 1000 کی ہوگی تو ہم نے یہاں پہ new پہ کلک کیا اور یہاں پہ اکاؤنٹ id دی 1000 اور 1000 ٹائپ کرنے کے بعد سمپلی میں اس کا نام ڈسکرپشن میں ہمیں اپنے اکاؤنٹ کا نام دینا ایکچولی تو میں اسے نام دیتا ہوں cash account account کا ورڈ لکھنا ضروری نہیں اور یہاں سے اکاؤنٹ type میں دیکھیں ہمارے پاس cash کی الگ سے type دی ہوئی ہے اس لیے میں اسے یہی type assign کر دوں گا اور اتنا کرنے کے بعد ویورز ہمارے پاس یہاں save and new کا option ہے یا save کا option ہے تو میں save and new option پہ کھلک کرتا ہوں کہ اس account کو save کر دو اور میں ایک نیا account بھی add کرنا ہے اس کے لیے form blank کر کے دوسرا account جو چاہیے ویورز لازمی طور پہ جو ہمیں required ہے وہ capital account تو capital جو ہمارا equity account ہے اور equity کے لیے ویورز آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو code allocate کیے تھے اس کے مطابق 3000 سے لے 3999 تک کا code ہم دے سکتے دے سے 3000 اس کا id رکھتا اور اس کے بعد save and new option پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد تیسرا account جو مجھے چاہیے لازمی طور پہ ویورز وہ ہے retained earning account یہ اکاونٹ ہے ویورز جیسے میں نے آپ سے کہ پیچ ٹری کا ایک پرابلم یہ کہ یہ out of balance نہیں جا سکتا یہ double entry system کو ہمیشہ follow ریٹین earning کے نام سے ایک اکاونٹ بننا چاہتا ہوں اس کا ID رکھتا ہوں 3001 3001 اس کا ID رکھ دیا میں نے اور اس کے بعد description میں میں اسے کہہ رہتا ہوں equity یا simply retail earning اور یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس equity ریٹین earning کا ایک اکاونٹ موجود ہے یہ ٹائٹ میں کرنی اور اس کے بعد save and new کے option پہ کلک کرتا ہوں میں یہ اکاونٹ بھی create ہو گیا ہمارے پاس capital بھی ہو گیا اب ہمیں چاہیے accounts receivable assets ہے تو accounts receivable کے لئے ہم جو category 1000 سے میں شروع کی 1002 میں اس allocate کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد description میں اس کا نام دیتا ہوں accounts receivable یہ ہمارا description ہو گیا نام ہو گیا اور اس کی type جو ہے وہ الگ سے دی گئی ہے اس میں accounts receivable یہ میں اکاونٹ type دی اسے save and new option پہ کلک کیا اور یہ ہمارے پاس store ہو گیا اور اب جو چاہیے accounts payable کا اکاونٹ چاہیے اس کے لئے accounts payable میری liability ہے اور جو میری account ڈی ہیں وہ میں کہا تھا میں 2000 سے لے کے start کروں گا 2000 میں اسے دے دی دی ڈی اور اس کے بعد description میں اس کا نام لگتا ھوں accounts payable اور اس کی type رکھتا ہوں accounts payable اور اس کے بعد save and new کے button پہ کلک کرتا ہوں جو last account ہمیں required لازمی طور پہ وہ cost of goods sold account ہے تو weaver's cost of goods sold کے account کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے پاس ڈی 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 5,000 سے 5,999 تک ہے تو میں 5000 ڈی سے allocate کرتا ہوں اور اس کا نام رکھتا ہوں cost of goods sold اور اس کی type رکھتا مجھے پہلے سے دی ہوئی ہے اور یہ ہماری cost of goods cost of sales کے نام سے save and save کے button simply میں کلک کرتا ہوں کیونک میں پانچ اکاؤنٹ چھے اکاؤنٹ کر لی ہیں اب اس کے بعد جو اکاؤنٹ مجھے آگے چل کر ضرورت پڑھتی رہی وہ خود بخود کرتا رہوں گا لیکن opening balance کا option بھی موجود ہے جو میں اپنی next ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ کرنے والا ہوں جس میں ہمارے پاس dummy company ہوگی اور وہاں پہ balances shift کریں گے اپنے dummy company کے اندر تو اس کے علاوہ ہم اپنے accounts کو delete کر سکتے ہیں ہم اپنے account list کر close کر دیتا ہوں اپنی next ویڈیو میں ایک dummy company create کریں گے اور اس dummy company کے اندر میں assume کروں کہ ہمارے پاس کچھ balances موجود ہیں اور وہ balances جو اس میں shift کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ جو difference ہے وہ کہا پہ جا کے اس میں automatically store ہوتا